اس عملِ صالح اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنا یہی اس توحید کو جو چیز اللہ تک پہنچانے والی ہے یہ آپ کا عملِ صالح نماز روزہ حج زکاة اس توحید یہ عملِ صالح کشتی بن جاتا ہے اور یہ کلمِ توحید اس کے اوپر سوار ہو کر کے اللہ کی طرف آزمانوں کی طرف کیا ہوتا ہے بلند ہوتا ہے نہیں زمجائی آپ کا عملِ صالح اللہ تک اس وقت مقبول ہوتا ہے جب آپ کی توحید آپ کے دل کے اندر جو جڑ پکڑے ہوئے ہیں یہ مضبوط ہو اور یہ مکمل ہو اسی طرح سے اللہ اسی لئے اللہ رب جلد قرآن کریم فرمائے علم ترہ کیفہ ذرب اللہ مثلاً کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلحہ ثابتن وفروحہ فی السما کہ اللہ نے کتنی اچھی مثال کلمِ طیبہ کی دی ہے کہ اس کی جڑے مومنوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور عملِ صالح آسمانوں کی طرف اٹھ رہی ہیں یعنی تم زمین کے اوپر اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو زمین میں رہ کر کے اور جو عامال کرتے ہو اس کا تعلق ڈاریٹ اللہ تک مقبول ہوتا رہتا ہے اور اس کی شاخیں جو ایمان کی ہیں یہ اللہ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں اور اللہ اس کو ڈاریٹ قبول کر رہا ہوتا ہے یہ ہے اصل مفہوم اس کا اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں کے علم سے اور ان کی پہچان سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہوتی ہے جب آدمی اللہ کے صفات اللہ کی خوبیوں کو پہچان لے اور اس کے ناموں کو جانتا ہے تو پھر ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہوتی ہے اللہ کا علم اور اس کی معارفت تمام علوم و معارف میں سب سے اشرف و عالی ہے میرے عزیزو جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ہے رحمان و رحیم ہے اللہ اگر کسی بندے کو پتا چل جائے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اللہ رحم فرمانے والا ہے اگر کوئی گناہ ہوا ہے چلو اللہ غفار ہے اللہ سے توبہ کر لو معافی مانگو اللہ طواب ہے توبہ کر لو اللہ قبول کرنے والا ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہوتی ہے اس کے وہ مایوس نہیں ہوتا وہ خودکشی نہیں کرتا اپنے آپ کے اوپر پٹرول چھڑکے نہیں مرتا وہ کوٹے سے کود کر کے نہیں گرتا وہ کسی منارے سے کود کے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرتا جیسے آج یورپ اور امریکہ اور دوسرے مقامات پر لوگ جب مجبور ہو گئے پریشانیوں سے تو اپنے آپ کو اب ہلاک کرنے کے لئے انجیکشن لگواتے ہیں کیوں اس لئے کہ انہیں اللہ کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہے جن بندوں کو پتا ہے اگر ہم نے جرم کیا ہے میرا رب غفور الرحیم ہے تو وہ کبھی اس طرح سے اپنے آپ کو ہلاکتوں میں نہیں ڈالتے ہیں یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں یہ جو لوگ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں میں آہ سبر کرو اللہ تبارک تعالیٰ کو آواز دو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے تمام مشکلات کو دور کرنے مالا ہے تمہیں روزی نہیں مل رہی ہے تمہیں صحت نہیں مل رہی ہے تمہیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے اپنے پاک پروردگار کو سچے دل سے پکارو تمہارا پاک پروردگار عرش سے تمہارے لئے شفاہ بھیجے گا اس اللہ کے اوپر دوائیں دوائیں یا ذرائیں ہیں یہ آپ کی شفاہ کے لئے ایک وسائل ضرور ہیں لیکن اصل شفاہ دینے والا کون ہے اللہ عز و جل عطا فرمانے والا ہے جو اللہ کے ناموں کو جانتا ہے جو اللہ کے صفات کو جانتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ حقیقی معبود کون ہے اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ وہی خالق ہے پیدا کرنے والا ہے تو جس نے پیدا کیا ہے وہی رازق بھی ہے روزی دینے والا ہے وہ جانتا ہے کہ پالنہار وہی ہے منعم حقیقی انام دینے والا وہی ہے ہمارے اوپر برکتیں نازل فرمانے والا وہی ہے وہی رسولوں کو بھیجتا ہے وہ باشا ہے وہ حیل قیوم ہے ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے اسے کبھی نید نہیں آتی لا تاخدہو نہ سنتوں ولا نوم وہ تو ہمیشہ سب کی فریادوں کو سنتا ہے وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے اسے کبھی نید نہیں آتی نہ اسے جھمچھپکی آتی ہے وہ ارش کے اوپر مستوی ہے وہ آسمانوں کے بلند ہے ارش کے اوپر بلند ہے وہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے وہ اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیریں کرتا ہے روزانہ اپنے بندوں کے امور میں تدبیریں کرتا ہے کس کی روزی کتنی بڑھانی ہے جس نے کتنی دعا کی ہے اس کے دعاوں کے حساب سے تغدیروں میں اگر دس روپے لکھے ہیں دعائیں کرو گے اللہ دس کے بجائے تمہاری تغدیریں سو میں لکھ دے گا دعائیں تغدیروں کو بدلتی ہے روزانہ اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں میں تدبیر کرتا ہے روزیاں پیدا کرنا یہ جو کائنات کھا رہی ہے یہ پی رہی ہے تمہارے اپنی کوششوں محنتوں سے نہیں بلکہ تم ہو ہی کتنے چار پانچ عرب ہو جو اپنی محنتوں سے کھا پی لیتے ہو اور یہ دنیا کے اندر جو آسمانوں میں یہ پرندے مڈلا رہے ہوتے ہیں یہ زمینوں کے اندر جو لاکھوں کرونوں تعداد میں چوٹیاں ہیں یہ کڑے مکوڑے ہیں یہ تمہارے یہ پورے غور کرو یہ پرندے یہ چرند یہ جنگلوں میں یہ مچھلیاں یہ سمندروں میں ان کو کون کھلاتا ہے کون کھلاتا ہے ان کو ایک اللہ ہے ارے تم چند لوگوں کے پیٹ نہیں بھر سکتے ہو اور تم چند لوگ پیدا ہوئے دنیا میں جو اللہ نے یہ زمین پیدا کی اور کہنے لگے بس بس نسبندیاں کراؤ اور فیملی پلاننگ کراؤ روزیاں کم ہوں گی ظالموں کو مارو چمار کیج کر کے کہ زلیلو تمہیں روزی اللہ دیتا ہے اور جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا بھی رازق اللہ ہے آنے والے اللہ کے بندوں کو مد روکو اور روکو گے تو تم بھی روکے جاؤ گے اللہ محروم کر دے گا اپنی نعمتوں سے یاد رکھو ہاں تو میرے عزیزو یا ابن آدم انفقتن فق میرا رب وہ ہے میرا رب وہ ہے جو کہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے اے آدم کے بیٹو خرج کرو جتنا تم خرج کرو گے ہم اس سے کہیں زیادہ تمہیں عطا فرمائیں گے خرج کرو اللہ کی راہو میں کھاؤ پیو اللہ کے اوپر توقع کرو سیند سیند کے سیند سیند کے رکھو گے ٹانگ بھیلا کے مر جاؤ گے آنے والی نسلیں شراب جو یہ چھوڑے میں اڑا دیں گی اور تم رہ گے بھکاری کے بھکاری عید آئی بخرید آئی نہ قربانی کیا نہ حج کیا نہ اچھے کپڑے پینائے عید آئی ہے اچھے کپڑے پہن لو نہیں پہنتے کیوں بال بچے بہت دور ہیں اب ہم یہاں اچھے کپڑے پہن کے کیا کریں وہاں دو مہینے پہلے سے لیٹر اور ٹیلی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں بچوں کے کپڑے بنوانے ہیں مجھے کپڑے بنوانے ہیں زیورب تیری بیوی تیرے بچے تیرے گھر والے تمہاری کمائیوں سے وہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر خوشیاں لے رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھ کے تکیہ میں مو ڈال گے رو دے ہو حیاء کرو شرم کرو ارے ملا ہے تمہاری کمائیوں سے تم نئے نئے کپڑے پہنو اب پہلے کیسے بھی تھے اب تو کمس کم اچھے اچھے پہن لو اپنی کمائیوں سے ایدائی خوشی بناو قربانیا کرو قربانی کا مہینہ آ رہا ہے ایک مہینے کے بعد میں قربانی نہیں کرتے ہم وہاں پیسے بھیر دیں گے یہاں یہاں نہیں کرتے یہاں کیوں نہیں کرتے یہاں کرو قربانیا تاکہ دوستوں کو کھلاو پھلاو یہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی گھر بھر کی طرف سے ایک ہی کر دیا کافی ہے بھائی میرے حالانکہ وہ دس قربانیا کرنے کے مستحق ہوتے ہیں اللہ اکبر ایک اللہ کا بندہ وہ تھا ذرا غور کرو اگر تمہیں اپنی اولاد کی قربانی دینے کا حکم دیا جاتا تو تم پتہ نہیں کہاں ناک دبا کے سمندر میں بیٹھ جاتے اس ابراہیم نے اس بڑھاپے کی اپنے چاند اور آنکھ کا تارے کو جو بڑھاپے کا سہارا ستر برس کے اوپر اللہ نے عطا برمایا تھا اس کے ہاتھوں میں پیروں میں رسی بات کر الٹا مموٹ کے گلے پچھنی پھیر دی تھی رب کے حکم پہ اللہ تو تمہاری دولتوں کی قربانیا بکروں کی شکل میں مانگ رہا ہے تو تم مہیلے اور بہانے کرتے ہو اللہ سے درو اللہ سے درو زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرو اللہ جتنی توفیق دے اتنی قربانیاں کرو دس کی دے سو کی دے دو سو کی دے ہزار کی دے ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ سے تیرسٹھ قربانیاں کی کتنی ہاں یہ فضول خرچی نہیں ہے دس روپے کے بجائے ہوتلوں میں بیٹھ گیا پچاس روپے اڑاتے ہو کہیں پکنک پوائنٹ پہ گئے تو کوئی بات نہیں چلو ہزار دو ہزار گئے گئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کلیجہ سہمتا ہے لرستا ہے نہ لرزے خرچ کرو اللہ دگنا دگنا کئی دگنا اگدہ فرمائے گا ٹھیک ہے میرے عزیز تو عید میں انشاءاللہ سارے نئے کپڑے پہنو گے کی نہیں پہنو گے انشاءاللہ اور قربانی کرو گے کی نہیں کرو گے قربانی ضرور کرنا انشاءاللہ دعا کرو ابھی سے جسے توفیق توفیق الحمدللہ سب کو ہے سب بخیلی کرتے ہیں ہاں بخیلی کرتے ہیں اور بہانے نہ بناؤ کہ ہم نے انڈیا بھید دیا پاکستان بھید دیا وہاں قربانی ہو جائے گی یہاں کرو اور دعوتیں دو کھلاو پھلاو بھائی خوش خوش خوشیاں مناؤ عید کا دن ہے خوشی مناؤ تو میرے عزیزو جب اللہ بندہ اللہ کے صفات کو اللہ کے اسما کو جانتا ہے کہ وہی رسولوں کو بھیجتا ہے وہی بارش اتارتا ہے وہ راضی ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے وہ ثواب دیتا ہے وہ عذاب دیتا ہے وہی اللہ منع کر کسی کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے عزت دیتا ہے وہی وہی زلت دیتا ہے وہی ترازو کو نیچے اوپر روزیوں کے کرتا ہے وہی اللہ سات آسمانوں کے اوپر سات آسمانوں کے اوپر مستوی ہمارا رب زمین کی تہوں میں رہنے والے ننھے منھے کیڑے کی پکار آپ کو بھی اللہ عرش اعظم پر مستوی ہمارا رب سنتا ہے یہ اللہ کی خوبیاں ہیں یہ اللہ کے کیا ہیں اور لوگوں سے کہو تمہارا اللہ تو مر گیا جس سے تم فریادیں کرتے ہو وہ کون ہے مردہ ہے کون ہے جس کو تم مشکل گشا سمجھتے ہو وہ کون ہے خود بخود قبر میں تو نہیں گیا وہ خود بخود کپڑے اتار کے تو وہ نہیں نہلایا خود بخود اس نے کفن تو نہیں پہن لیے اس کے قبر کس نے کھو دی تھی اس کے پیٹ دبا کر اس کی غلازتوں کو کس نے صاف کیا تھا اس کے کپڑے کتنے نکالے تھے اس کی شرمگاہوں کو کس نے دھویا تھا ہاں قبر میں پہنچتے ہی کرشمات کے چشمے کے سوتے پھوٹ گئے اور بہت بڑا ہو گیا وہ اور مشکل کشائیں اب مشکلیں حل کرنے لگا بیٹی دینے لگا بیٹا دینے لگا دندگی بھر اس کے اولاد نہیں ہوئی اگر اتنی بڑا طاقتور تھا تو خود بھی اولاد پیدا کر لیتا ہے گی نہیں میرے عزیزوں جو اللہ کے صفات کو جانتے ہیں وہ کبھی ادھر ادھر موں کو نہیں بھائی 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 وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ وہ ہے جو سنتا ہے ہر ایک کی ان سے پوچھو تمہارا اللہ اور یہ تو مسلمانوں کے ہمیں تو مسلمانوں کی مثال دینے کی ضرورت نہ تھی لیکن کیا کہیں شومی تخدیر ہماری بدنصیبی کہ ہم مسلمانوں میں ایک عظیم فرقہ ایک عظیم طبقہ اس برائی میں ملبس ہے اس کو کیسے نکالا جائے اور اس کے پیچھے اس کے مولوی رب ذلجلال کی قسم ہے امام بیچاروں کو پتا نہیں ہے یا جن کو پتا ہے وہ ہٹ دھرمی کرتے ہیں جاہل ہیں ایک دم وہ ہٹ دھرم ان کو چھوڑو لیکن جو عیم کفر ہیں جو عیم روسہ ہیں جو عمرہ ہیں جو علماء ہیں وہ بیچار عوام کا بیڑا کا رکھ کرتے ہیں عوام کو لے جا کر جن اللہ کے صفات کا پتا نہیں وما قدر اللہ کا قدر ہی اللہ کی قدر انہیں جانتے پہچانتے نہیں اس لیے وہ بیٹا لینے کے لیے فلا جگہ ہے بیٹی لینے کے لیے فلا جگہ ہے لیکن جس کو پتا ہو کہ ہمارا رب سنتا ہے ہمارا رب چوٹیوں کی سب کی سنتا ہے اور جسے پتا ہو کہ وہ اندرونی اور ظاہری اور باہری سب علم سے واقف ہے فعال اللیمہ یرید ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے لیکن اس کا پیر اس کا خدا چاہے گڑیش ہو چاہے سیتہ ہو چاہے رام ہو چاہے مشنو ہو چاہے برمہ ہو ہم جب ان کی گیتہ میں اور رامین میں اور ان کے ویدوں میں جب ہم ان کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ یہ ایسے خدا ہیں جو ایک خداوں کی پتنیوں پر بری نظریں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں کوئی خنزیر کا روپ دھانڑ کرتا ہے کوئی کالی کا روپ دھانڑ کرتا ہے کوئی پہا پتنی کس کا روپ دھانڑ کرتا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ اور اس طرح سے جا جا کر کے یہ ملچ بدکاریاں کرتے ہیں یہ خدا ہیں اور ان کی کتابوں کے اندر یہ ویدوں کے اندر یہ تمام سب چیزیں موجود ہیں بتاؤ یہ خدا ہو سکتے ہیں جس شنگر کو تم اپنا جس شنگر کو اپنا بھگوان مانتے ہو اس شنگر کی بیوی اتنی ملچ اتنی ملچ کہ نہانے گئی تو اپنے بغل کے بغل میں ہاتھ ڈال کر مٹی نکالی تو گڑے تو ایک لڑکا بنا دیا اب آپ سوچیں جس کے بغل میں ہاتھ میں اتنی مٹی ہو تو اس کے پورے بدن میں کتنی مٹی رہی ہو اس نے لڑکا بنا دیا کہ بیٹا تو ادھر بیٹھ اور جب کوئی آئے تو روک دینا شنگر بھگوان ہے وہ آئے اور گھر میں جانے لگے بیٹے نے روکا اسے اپنے بیٹوں کا پتہ نہیں وہ بھگوان ہو سکتا اے لوگو اے دنیا کے لوگو اے ڈلبیہاری واج بھئی جی تم بھی اکل کے ناکھن لو لے تو کمارے مر جاؤ گیا مری جاؤ گیا تم تو چلنا ہی پھرنا دشوار ہو گیا اللہ تمہیں ہدایت دا فرمائے بولو آمین اور یہ بنییں یہ جتنے بھی گھوم رہے ہیں اور جتنے بھی بلبلا رہے ہیں کود رہے ہیں ناپاک لنگوٹیاں ان کو کہو پاک کر لو اللہ کے لئے ہدایت پا جاؤ اے ان مورتیوں کو پوجتے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے ہیں تم اس اللہ سے اس اللہ سے ڈھرو جس کا وعدہ تم نے حجر میں میدہ ایومِ الست کو کیا تھا اپنے مالک کو پسچانو اور جانتے ہیں یہ مغرور جانتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن سرکشی کی وجہ سے فرعونیت کی وجہ سے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے لیکن عام ہندو نہیں جانتے عام ہندو یہ ہمارا تمہارا فریضہ ہے کہ یہ چلاتے رہیں ہندو تو پتہ پتہ نہیں توا اور کرچے اور چمچے کرتے رہیں ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم برادران وطن کو اسلام کی دوستی اسلام کا پیغام ہم ان کے گھر گھر تک مہنچائیں گے انشاءاللہ ہم نہیں بھولیں گے اور ہماری راہوں میں آوگے ہم صبر کریں گے جب تک صبر کرنا ہوگا پھر ہم اپنے مالک کے حوالے کر دیں گے پھر وہ مالک تمہیں ایسی پکڑ کرے گا کہ تم اٹھو بیٹھ نہیں سکتے ہو یاد رکھو تمہیں تو جل نہیں ہے جہنم دنیا میں جتنا بھی آگ موت لو موت لو لیکن آخرت میں تمہارا جو حشر ہونا ہے وہ تو ہو گئی وہ ہم اس کا انتظار کریں گے ہمارے نبی نے صبر کیا تھا ہمارے نبی چاہتے تو ہاتھ اٹھا دیتے تو مکہ پس جاتا پس جاتا کی نہیں پس جاتا ہاں لیکن ہم صبر کریں گے ہم اپنے برادران وطن کو اسلام کا یہ پیغام پہنچائیں گے کہ یہ ہاتھوں سے بنی ہوئی مورتیاں یہ خدا نہیں ہوسا اللہ کو پہچانو تم اپنے مالک کو پہچانو تم کہتے ہو کہ اللہ ہے تو اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے کیوں شرکت سمجھ آئی کی نہیں آئی یہ جذبے پیدا کرو اپنے سینوں میں یہ امیدیں یارزویں پیدا کرو ہر مسلمان دائی ہے سب مبلغ ہیں سب دائیں ہیں الحمدللہ اللہ کے دین کی طرف سب دعوت دینے والے ہیں ہمیں کوئی بڑا چھوٹا نہیں سمجھ آئی کی نہیں آئی ہاں جو اللہ کی دان تو میرے عزیزو میں ارزیہ کر رہا تھا بتاؤ اللہ وہ ہے اللہ کی شان بتلاو کہ اس کی شان اور اس کی عظمت یہ معلوم ہوا کہ اسمہ اور صفات کی جو معرفت ہے اور جو اس کی پہچان ہے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرواتی ہے ناموں اور خوبیوں کے جاننے سے اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا پتا چلتا ہے اور انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ اپنے اردگرد چیزوں سے وہ متعرف ہونے کی کوشش کرتا ہے نمبر دو اللہ کی پہچان اللہ کی عبادت کا راستہ ہے جب آدمی اللہ کو پہچانتا ہے تو وہ سوچتا ہے پتا چلے گا اللہ کو کی الہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے تو وہ فکر کرے گا اور پھر جب اس نے سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اسی سے ڈرے گا اسی کے اوپر بھروسہ کرے گا اسی سے امیدیں وابستہ کرے گا وہ سوچے گا کہ میرے اللہ کو میرے مالک کو کیا پسند ہے جو پسند ہے وہ کرے گا جو ناپسند ہے اس کا علم حاصل کرے گا اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرے گا اسی طرح سے اللہ کے ناموں اور صفتوں کی مارے پر بندے کو آجزی سکھاتی ہے ان کے ساری سکھاتی ہے زلت سکھاتی ہے اللہ نے فرمایا اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں تو اے دنیا کے لوگو اسی اللہ کو پکارو اور جب بندہ جانے گا کہ میرا رب تواب ہے تو اس سے توبہ کرے گا میرا رب غفار ہے تو گناہوں کے لئے ہاتھ اٹھائے گا میرا رب رزاق ہے کہے گا یا رزاق اور زقنی اے روزیاں دینے والے مجھے روزی اطافرما جب یا ستار وسترعی بھی ہمارے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دے اے غفار ہمیں قیامت کی دن نام ہیں اے مسلمانوں اے میری اسلامی ماں و بہنوں یاد کرو اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھو اور اس کا ورد بھی کیا کرو انشاءاللہ دبارک تعالی جنت میں چلے جاؤ گے انشاءاللہ دبارک تعالی اس کے تقاضوں کو پورا کرو اور میرے عزیزوں تین چار باتیں اور بتا کے میں اپنی باہ ختم کروں اللہ کی معرفت جو ہے نا اللہ کی جو معرفت ہے اسے حاصل کرنے کے راستے کیا ہیں کیسے آپ اللہ کی پہچان حاصل کریں گے یہ تو اہمیت ہوئی اللہ کی پہچان کرنے کی خوبی آپ کو معلوم ہوئی کہ یہ فوائد ہیں یہ فوائد ہیں یہ فوائد تین چار میں نے بتایا لیکن اللہ کی پہچان آپ حاصل کیسے کریں گے نمبر ایک ایک تو فطرت خود بتلاتی ہے کہ اللہ ہے ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ خلقت و عبادی حنفاف اشتالت و مشیعتین ہم نے اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر پیدا کیا جتنے بھی بندے تھے اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کو سیدھے راہ پر پیدا کیا لیکن شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا تو یہ فطرت ہے اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرما اگر پوچھو ان سے کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا ہے تو یہ کیا کہیں گے کفار و مشرقین یہ جتنے بھی بدکار بدباطین ہیں جتنے بھی جتنے بھی یورپ امریکہ انگلین ہندوستان اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں غیر مسلم ان سے پوچھو زمین اور آسمان کس نے بنایا ہے کس نے بنایا ہے یہ کہیں گے اللہ نے یہ مانتے ہیں یہ مانیں گے یہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے اسی طرح اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولودنی یولدو علی الفطرہ فابواہو یحویدانی اویو نسرانی اویو مجشانی ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے اللہ وکبر ایک بڑا مبہترین موضوع میرے دماغ میں آیا ہے لیکن اس موضوع پر میں کبھی اور گفتو کروں کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اور یہ یہ اللہ کے کے سوا غیروں کے پوجنے والے جو بھی ہیں اللہ وکبر اللہ ان مسلمانوں کے سینوں پر چل رہے ہیں چاہے زمین ہو چاند سے روشنی اٹھا رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں مسلمان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انہی مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں اگر تمہیں مسلمانوں سے نفرت ہے تو پھر اپنے گھروں کے روزنوں کو دروازوں کو سورج کے لئے بند کر دو اگر تمہیں مسلمانوں سے نفرت ہے تو یہ ہوا مسلمان ہے لے آؤ کوئی اور اکسیجن دنیا کی اور کھیچو اپنی ناکوں سے اگر تمہیں مسلمانوں سے نفرت ہے تو یہ کھانے پینے یہ گہوں چاول یہ سبزی یہ باغات یہ پھل فروض سارے اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں تمہاری زندگی کا تمام تمہاری زندگی کی بقا تمہارے وجود کی بقا منحصر ہے مسلمانوں پر اگر یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے پوری دنیا کا بستر لپیٹ بیا جائے گا مسلمانوں کی وجہ سے تم زندہ ہو مسلمانوں کی وجہ سے تم آرام کر رہے ہو مسلمانوں کی وجہ سے عیش کر رہے ہو ورنہ اگر یہ مسلمان اللہ اسے حکم دے دے اللہ کی قسم زندگی عجیرن ہو جائے گی ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی اور اللہ لیتا ہے کبھی کبھی ہواوں کو حکم دیتا ہے باغات کے باغات ختم ہو گئے زمین کو ذرا سی لرزش کا حکم دیتا ہے اوہوہو بلڈنگوں کی بلڈنگیں اللہ وکبر سارے غرور ساری نخوتیں زمین میں پل جھپکتے ہی ختم ہو جاتے ہیں ہے کی نہیں تو میں یہ موضوع بڑا پیارا ہے بعض لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہری ہرا کلر مسلمانوں کا ہے جبکہ یہ ہر رنگ اللہ کا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے تو ان مردودوں کو رنگوں سے دشمنی ہوگی ہرا رنگ مسلمانوں کا ہے تو پھر ہرے رنگ سے نفرت کرتے ہیں کیا اب یہ ہرا رنگ نہیں لگنا چاہیے یہاں ایلو کلر کا لگنا چاہیے پھلانے کلر کا ریڈ کلر کا ریلوے اسٹیشن کے کلر بھی چینج کر دیتے ہیں ماشاءاللہ تمہارے سبزی نہیں کھا تو سبزی بھی ہری ہوتی ہے سبزی کھورو کہتے ہیں ساکہ ہاری ہیں ماشا ہاری نہیں ہیں ساکہ ہاری ہیں سبزیاں کیوں کھاتے ہو ہرا نہیں ہے ہری نہیں ہوتی سبزی سبزی مسلمان ہے مسلمان سے تمہارا جیون چلتا ہے تمہاری سازیں چلتی ہیں تم زندہ رہتے ہو اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہو شرم کرو حیاء کرو جاؤ کوئی اور دنیا بسالو میرے رب کی دنیا سے نکل جاؤ تب جانے کہاں جاؤ گے یہ موضوع ہے انشاءاللہ اس موضوع پر کبھی میں بات کروں گا یہ آیا ہے اچانک ذہن میں لیکن انشاءاللہ کبھی میں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے انسان کا چاہے اڈوانی ہوں چاہے کوئی بل کلینٹن ہوں چاہے جورج بش ہوں چاہے پھلانے ہوں چاہے کمارے وزیر آدم ہوں ہمارے سب بچے تھے تو مسلمان تھے یہ 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 جو اب بغاوت آئی ہے یہ بڑے ہونے کے بعد آئی ہے سرکشیاں بڑے ہونے کے بعد بدماشی آئی ہیں ان کو یہ پیدا ہوئے تھے مسلمان تھے یہ سارے کے سارے مسلمان تھے ان سے کہو تو جیسے پیدا ہوا تھا بنو ایسی مسلمان بنو تم پیدا ہوئے تھے مسلمان تھے یہ ہمارے اللہ کا ہمارے نبی کا بیان ہے ان کو بتلاو یہ بعد میں تمہارے ماں باپ نے تمہیں آگ کے پیچھے لگا دیا اس کو یہودی بنا دیا اس کو نصرانی بنا دیا تو یہ ایک طریقہ کیا ہے یہ فطرت ہے جو اللہ کو پہچانتی ہے انسان کی فطرت ہے یہ اس پہ کوئی دلیل علیل کی ضرورت ہے دوسری چیز عقل ہے عقل خود اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچانتی ہے بھائی معنی کہ اتنی بڑی چیز جو بنی ہوئی ہے یہ شاند اور ستارے آخر اس کا بنانے والا کون ہے تو عقل کہتی ہے کہ ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے کوئی شکت شالی قوت کوئی طاقت و قوت ہے کوئی سپر پاور ہے جس نے اس کو بنایا ہے وہ کون ہے جواب یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہے سمجھ رہے یہ اور بات ہے سرکشی کریں وہ بات الگ ہے لیکن عقل سے بھی پہچانا جاتا ہے کہ یہ اللہ ہے یہ کرسی دیکھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ضرور اس کرسی کا اس ٹیبل کا بنانے والا کوئی ہے یہ مائک دیکھتے ہیں اس مائک کا بنانے والا ضرور نہ کوئی نہ کوئی ہے آپ جن کرسیوں پر بیٹھے ہیں پوچھا جائے کہ یہ کرسی ہے اس کا بنانے والا آپ کہیں گے ہے تو پھر یہ سنسار کا بنانے والا کون ہے اللہ ہے تم کہو گے وشنو نے بنایا ہم نے کہا جھوٹ کیونکہ اجنوب ادماج تھا وہ عیبدار تھا ہمارا اللہ بے عیب ہمارا اللہ کون ہے بے عیب وہ تو خود پیدا ہوا ہے تو جو خود جنم لیتا ہے جو خود جنم لیتا ہے اللہ اکبر وہ عشور وہ اللہ نہیں ہوتا اور اگر وہ عشور ہے تو اس کی کوئی جنم بھومی بدماشوں کو دیکھو عشور بھی مانتے ہیں اس کی جنم بھومی بھی مانتے ہیں ظالموں تم نے اللہ کے گھر کو توڑا ہے اللہ تمہیں توڑے گا بکھیرے گا سبر کرو سبر کرو سبر کرو مسلمان اللہ سے مدد طلب کرو والعاقبت للمتقین فائنل گیم متقیوں کے ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ سبر کرو باپ کی گھڑا باپ کا بہت بھر جگا ہے انشاءاللہ دعا کرو اللہ سے تو یہ ایک طریقہ عقل کا ہوتا ہے پہچاننے کا اللہ کو تیسرا طریقہ اور آخری طریقہ ہے وہ وحی کا ہے وحی جو قرآن ہے اور حدیث ہے وحی دو چیزوں پہ ایک قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور یہ دونوں طریقے محفوظ ہیں یہی یہ اہم ہے بہت اہم ہے عقل تو دھوکہ بھی کھا سکتی ہے لیکن قرآن و حدیث کبھی دھوکہ فطرت کے اوپر وقت اور حادثات زنگ لگا سکتے ہیں خالات سے آدمی مجبور ہو کر یہودی نصرانی مجوسی بن سکتا ہے فطرت تھوڑی دیر کے لیے پردوں میں آ سکتی ہے لیکن جو محفوظ راستے ہیں وہ ایک رب کا قرآن ہے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ طریقے ہیں جن سے اپنے رب کو پہچانا جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالی نے قرآن میں ان کی اپنی پہچان کے بے حد اور بے شمار تذکرے فرمائے ہیں تم لوگو اللہ کے بندو قرآن و سنت سے پوچھو کہ اللہ کی پہچان کیا ہے اللہ کون ہے تو ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اللہم مالک الملک اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی باشاہت ہے جس کو چاہتا ہے تختتہ فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے جس کو چاہتا ہے تختتہ فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تخت دار پر کھڑا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت کی سربلندیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زلطوں کے غار میں ڈھکیل دیتا ہے بیدکل خیر تمام خیر کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِر اے بارِ الٰہ تو ہی ہر شئے کے اوپر خادر ہے تیرے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ کون ہے مسلمانوں اپنے اللہ کو بہچانو تمہارا اللہ کون ہے ہمیں پتا نہیں ہے کہ عطا کرنے والا کون ہے چھیننے والا کون ہے لوگوں سنو تمہیں دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے عطا کرنے والا بھی تمہارا اللہ ہی ہے اور چھیننے والا بھی اللہ ہی ہے اللہ لیتا بھی ہے اللہ دیتا بھی ہے سننے والا بھی اللہ ہے تمہاری پکاروں کے اوپر لبے کہنے والا بھی اللہ ہے آج لوگوں کو اس بات کا پتا نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ مسجد میں جا کر اس کے سامنے دو رکعہ نماز پڑھ کر کے ماتھا ٹیک دیا بس یہیں تک اللہ کا ہمارا تعلق ہے اللہ کا حق دا ہو گیا ہے لوگو اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اللہ سے ہمیں واقف کروایا تھا آشنا کروایا تھا وہ اللہ کون ہے اللہ کے نبی نے بتایا تھا اللہم لا مانع لما آتائیت ولا معتی لما منات لا ينفو زجد من کجد اے اللہ جس کو تُو دینے پہ آئے اسے کوئی روک سکتا اور جس کو تُو نہ آتا فرمائے اسے کوئی دے سکتا جس سے کوئی چوچھین لے اسے کوئی دے سکتا بید کل خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ لوگوں نے ظالموں تم نے ہماری قدر ہی نہ جانی ہماری پہچان ہی نہ جانی اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں بیٹے کے لئے بیٹے کے لئے تم دول شاہ کے پاس جاتے ہو بیٹی کے لئے پھلانے مزار پہ جاتے ہو روزی کے لئے داتا شاہ کے دروازے پر جاتے ہو حجویری کے دربار میں جاتے ہو کسی کو تم نے غریب نماز بنایا ہوا ہے مدد کے لئے غوث آزم کو پکارتے ہو بیماری کے لئے پاک پٹن اور گلبرگا کی چوکھٹیں تم چھاٹتے ہو اور زیر ضروریات اور حاجات کے لئے نظام الدین کے درگاہوں پہ جاتے ہو اور اب حاجتوں کو پوری نظام الدین کرتا ہے روزیاں خواجہ دیتا ہے حجویری دیتے ہیں گنج شکر بیماریاں دور کرتے ہیں تو پھر اللہ کا بیچ میں کیا کام رہا ہے لوگوں کو یہی درست دیا گیا لوگوں کو یہی سبق پڑھایا گیا پھر اللہ کی کوئی ضرورت نہیں لوگوں آج ہماری بے دینی کا اور ہماری بے رہ رہی کا اور ہماری دین سے دوری کا سبق بھی یہی ہے اللہ کی قدر ہم نے نہ جانی اللہ کی قدر ہم نے نہ پہچانی ہے اللہ کون ہے اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں اللہ کون ہے اللہ وہ ہے اللہ کون ہے جو بسترے پر بسترے پر قراہتے ہوئے مریض کی کروٹوں کے ساتھ جب وہ اپنے مالک کو پکارتا ہے تو اسے اللہ شفاہتا فرماتا ہے اللہ وہ ہے جو قراہتے ہوئے مریض کی آواز کو سن کر کے اسے شفاہیابی عطا فرماتا ہے اللہ وہ ہے جو گداؤں کو بادشاہ بناتا ہے اور بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اللہ وہ ہے اللہ کون ہے اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے کہ جب میں بیوی آپس میں ملتے ہیں ایک حقیر سا قطرہ جسم سے نکلتا ہے اور بیوی کے پیٹ میں جاتا ہے اللہ نو مہینے کے بعد چانچ جیسا پھول جیسا بیٹا تا فرماتا ہے اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے کہ مشین ایک ہیں بیوی ایک ہیں شوہر ایک ہیں لیکن اس کے دس بچے دسوں کی شکلیں مختلف ہیں وہ اللہ ہے جو ماں کے رہن میں تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہاری شگل و صورتوں کو بناتا ہے تمہیں پتا بھی نہیں اللہ کون ہے تم نے اللہ کو پہچانا نہیں اللہ کون ہے اللہ وہ ہے لوگ سمندروں میں سڑکوں کے بغیر چلتے ہیں سمندروں میں سڑک سمندروں میں سڑک نہیں ہوتی لوگ سڑکوں کے بغیر سمندروں میں چلتے ہیں اللہ وہ ہے جو کشتیوں کے مسافروں کو منزل تک بہت جاتا ہے ان تاریخوں میں لوگو تم نے اپنے اللہ کو نہ پہچانا تمہارا اللہ کون ہے واللہو انزل من السماء امان فاہیہ بھیل اردباد موتیہا اے اللہ تیری قدرت پہ ہم قربان اللہ کہتا ہے تم اپنے ہاتھوں سے بیج بوتے ہو تم اپنے ہاتھوں سے کھیت کو جوت کر اس کے اندر بیج ڈالتے ہو اور مٹی کو بیج کو ایک میں ملا دیتے ہو بیج کو مٹیوں میں چھپا دیتے ہو اور پورے طور پر بیجوں پر مٹی ڈال کے چلے آتے ہو اللہ وہ ہے جو اس مٹی کو اس مٹی کو پودے کی صورت تفرماتا ہے اور لہلاتی ہوئی کھیتیاں اپج کے آتی ہیں اللہ کون ہے میرے دوستوں اپنی رب کو پہچانو میری اسلامی ماں و بہنوں تم دوسروں کی چوکھڑوں بے جا کے مانگتی ہو تمہیں بیٹا چاہیے تمہیں بیٹی چاہیے اللہ کون ہے اللہ وہ ہے اللہ اکبر و نادا ربہو ندا انخفیہ زکریہ نے بڑھاپے میں اپنے رب کو رات کی تاریخی میں محراب میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو پکارا اللہ کو آواز دی یا اللہ بال پک چکے ہیں بیوی بھی باج ہو چکی ہے میں بھی بڑھاپے کی اس منزل پر بہت چکا ہوں مجھے مجھے میرا وارث دے دے مجھے میرے پاس اولاد نہیں ہے آگن میں کوئی پھول نہیں ہے پاک پرودگار و نادا ربہو ندا انخفیہ رات کو چھپ کر تاریخی میں اپنے مولا کو اس نے آواز دی تھی بڑھے بانچ بیوی والے کو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان سوکھے سمندروں میں ہر یال موجے پیدا کرتا ہے اور اس بڑھے کو اولاد عطا فرماتا ہے اللہ وہ ہے اللہ کون ہے اللہ وہ ہے کہ جب مومنوں کے دلوں کے اوپر قرآن کے تعلیمات کی تلاوت کی برکہ پرستی ہے تو مومنوں کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں مومنوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اللہ ان کے ایمانوں میں زیادتی عطا فرماتا ہے اے لوگو تمہارا اللہ کون ہے تمہارا اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے بھاگے ہوئے اینس کو مچھلی کے پیڑ میں ڈال دیتا ہے اور پچاس دن تک مچھلی کے پیڑ میں بیٹھا ہوا اللہ کا وہ بندہ جو اللہ سے ناراض ہو کر کے بھاگا تھا اور یہ سوچتا تھا اللہ پکڑ نہیں سکتا ہے اللہ وہ ہے جو اینس کی دعائیں مچھلی کے پیڑ میں سن کر اسے ساحل سمندر پہ مچھلی کے حوالے سے لاکر کے ساحل سمندر پہ اسے نجات عدا فرماتا ہے یونس نے کیا کہا تھا تمہارا اللہ کون ہے تمہارے اپنے اللہ کے صفات پڑھنے ہو اللہ کے کارنامے پڑھنے ہو ذرا قرآن پلٹ کر کے دیکھو موسیٰ کو فقیری سے امیری اور بادشاہت کس نے عدا فرمائی سلیمان کو دولت کس نے عدا فرمائی وَأَيُّ بَإِذْنَا دَا رَبَّهُ اَنِّي مَسْتَنِيَ الدُرُّ وَأَنْتَا رَحْمُ الرَّحِمِينَ اے پاک پروردگار اب تو مرض کی ان حالتوں میں پہنچے ہوئے ہیں اب تو مرض کی ان حالتوں میں ہیں اپنے بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے بیویاں بھی چلی گئیں اے پاک پروردگار مجھے شیطان مجھے مرض نے پکڑا ہوا ہے اے اللہ تو ہی رحم فرمائے تو رحم فرمائے اللہ وہ ہے جو عیوب کی اس پکار کو سن کر کے اسے شفایابی عدا فرماتا ہے تو اے مریضوں اے بے اولادوں اے بے سہاروں اے پریشان حالو اے مصیبت زدہ لوگو اے دنیا کے لوگو اپنے مالک کو پہچانو اپنے رب کو پہچانو اپنے رب کو جانو جب تم اپنے رب کو پہچانو گے اور اس سے دعائیں کرو گے اللہ نے قرآن کریم میں اپنے صفات کے اپنے اسماء کے ذکر فرمائے ہیں اور اس لیے فرمائے ہیں کہ اے قیامت تک آنے والے دنیا کے لوگو وَدْعُو بِحَا اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں سے تم پکارو گے تمہارے ہاتھ دعاؤں کے لیے بعد میں نیچے گریں گے ہم تمہاری دعاؤں کو پہلے قبول فرمائیں گے تو میرے عزیزو اپنے رب کو پہچانو اپنے رب کو جانو تمہارے اپنے رب کے لیے اس کی شراغ کے لیے دیویس برس تک قرآن اترتا رہا ہے ہم دیویس گھنٹے کیا دیویس گھنٹے بھی ہم آپ کو نہیں دے سکے ہیں ڈیڑھ دو گھنٹے میں اللہ کے پوری پہچانوں کے تذکرے نہیں ہو سکتے لیکن میں نے چابی دی ہے میں نے چابی دی ہے قرآن کا خزانہ موجود ہے جاؤ اور ان اشاروں پر قرآن کریم کھولو اور رب زلجلال کی پہچان قرآن سے حاصل کرو ربی کے فرمان سے حاصل کرو انشاءاللہ تبارک تعالی جب تم اللہ کو پہچانو گے اللہ سے ماغو گے تو اللہ تمہاری آنکھیں بن جائے گا جس سے تم دیکھتے ہو تمہارے ہاتھ بن جائے گا جس سے تم کام کرتے ہو تمہارے پیر بن جائے گا جس سے تم چلتے ہو اور جب تم اللہ سے ماغو گے جو بھی ماغو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی یہی نصیحت ہے میری تو میرے عزیزو یہ رہی اللہ کے پہچان کے موضوع پر ایک مختصر سی چابی جو میں نے آپ کو دی ہے خزانے موجود ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ حضہ و جل ہم سب کو اپنی مغفرتوں کے چادر میں ہمیں جگہ عطا فرمائے اور پاک پروردگار تمام حاضرین کی حاضری کو خبول فرمائے اور ہم میں جو مریض ہیں اے شفاہ دینے والے ہم سب کو شفاہ آیا بھی عطا فرمائے ہم میں جو بے اولاد ہیں اے داتا اے تُو سب سے بڑا داتا ہے ہمارے آنگنوں میں ہمیں پھول عطا فرمائے مولا اور صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیں مولا اے پاک پروردگار جو ضرورت مند ہیں جو بیکار ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو ان کی جائز تمناوں کو پوری فرما دیں مولا اے پاک پروردگار ہم سب کو جنت الالفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ پاک وصحاب فرمائے اور ہم میں جو گمراہ ہیں بدعقیدہ ہیں اے پاک پروردگار وعلیٰ علیہ وصحابی اجمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی شک یا شبہ ہے تو آپ بتائیں اس کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آپ نے فضلت شیخ مہراج ربانی کا مفصل خطاب سماعت فرمایا اللہ رب العالمین کی پہچان کے عنوان پر اس سے قبل کہ ہم سوال و جواب کا آغاز کریں کچھ اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیجئے کچھ احباب نے تبلیغی جماعت کے بارے میں سوالات لکھر بھیجے ہیں ان کے لئے ارز کرنا چاہتے ہیں کہ فضلت شیخ مہراج ربانی کا مفصل بیان تبلیغی جماعت کے بارے میں دس کیسٹو پر مشتمل موجود ہے وہ حاصل کر لیجئے اس کے بعد ایک اعلان یہ ہے کہ فضلت شیخ مہراج ربانی کا کل عشاء کی نماز کے بعد مکہ ہوتل کے پیچھے ایک مسجد ہے مسجد فاروق عشاء کی نماز کے بعد اس میں خطاب ہوگا عنوان ہے انبیاء اکید دعوت یہ بھی توحید سے متعلق ہے اس کے بعد ایک اور اعلان یہ ہے کہ جواد عمر صاحب فضلت شیخ جواد عمر صاحب کل بلالدین کیمپ میں جمعہ جمعہ کی نماز پڑھائیں گے کیونکہ فضلت شیخ قاری احمد دین صاحب مکہ مکرمہ سے تشریف نہیں لائے ہیں رہا فضلت شیخ مہراج ربانی نے جو ابھی فرمایا ہے کہ ایک بہت بہترین موضوع ان کے ذہن میں آیا ہے اور وہ کہیں اور بیان ہوگا تو میں یہ کوشش کروں گا وہ بہترین موضوع انشاءاللہ تعالیٰ بہترین لوگوں کے سامنے ہی پیش کیا جائے اور بجائے اس کے کہ کہیں اور بیان ہو وہ جدہ میں ہی بیان ہوگا بیدن اللہ تعالی اور جیسے آپ ہزارات نے اللہ رب العالمین کی پہچان سماعت فرمائی ہے اسی طرح سے میرے ذہن میں بھی ایک موضوع آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی ہونی چاہیے کیونکہ اس پر بھی بہت سارے شکوک اور شبہات لاد دیے گئے ہیں سوالات کا آغاز کرتے میں پڑھ کرتا ہوں شاہ جدہ میں ہیں طریق سریع میں اللہ کو جزای خیراتہ فرمائے جب آپ سنائیہ کیلئے جا رہے ہیں بوادی روڑ پر بوادی سے آگے تو مکہ روڑ کے پیچھے یہ مسجد واقع ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جو لوگ صحیح احادیث کی تعویل کریں اور غیر ثابت شدہ حدیثوں پر عامل ہیں ایسے لوگوں کی اختدام نماز جائز ہے نیز بداتی اور مشرک کو سلام کرنا جائز ہے قرآن و حدیث سے رہنمائی فرمائے شکریہ اس میں میرا خیال ہے دو سوالات ہیں تو اگر وہ تعویل کرتے ہیں انہیں سمجھایا جائے اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں مانتے ہیں تو آدمی کو پرہز کرنا چاہیے سمجھ رہے ہیں نا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے اس لئے بیدتی اور مشرک کو بیدتی اور مشرک کو سلام کرنا جائز ہے قرآن و حدیث سے رہنمائے فرمائے ہیں اصل میں بیدتی اور مشرک اگر وہ مسلمانوں میں سے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان سے غوابط کی وجہ سے وہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سلام نہیں کریں گے تو اور متنفیر ہوں گے حالانکہ شیخ عبدالقادری جلانی کی کتاب جو گنیت تالبین ہے اس میں تو انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ ان باتوں کو لکھا ہے کہ اگر وہ راستہ چلے تو ان کے راستے تنگ کر دو اور ان کے جنازوں میں شریک نہ ہو انہیں عید کی مبارک باتی نہ پیش کرو ان کے ساتھ اٹھو نہیں ان کے ساتھ بیٹھو نہیں بہت ساری چیزیں شیخ عبدالقادری جلانی نے پیش کی ہیں بہرحال لیکن بہرحال یہ ایک مسئلہ عجیب و غریب ہے اگر ایک دعائی ہے دعوت دینے والا ہے اور آپ بھی خجت قائم کرنا ہمارا فرض ہے بہت سارے بیدتی یا بہت سارے مسلمانوں میں ایسے بھی بچارے شرک کرنے والے ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں وہ اسے دین سمجھ رہے ہیں اسے اسلام سمجھ رہے ہیں اور اسے مولویوں نے شعور دیا ہوا ہے کہ یہی اصل اسلام ہے ان غریبوں کو پتہ نہیں ہے تو ان تک اس دعوت کو پہنچائی جائے اب اس کے بعد انہیں اچھا حجت قائم کیا جائے اگر وہ مانتے ہیں تو اہل اور سہلن نہیں مانتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بہرحال براد کا اظہار کیا جائے جزاکم اللہ خیر کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ ہر جگہ نہیں موجود ہے یہ عقیدہ صوفیوں کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ نہیں ہے اللہ عرش پر مستوی ہے عرش پر بلند ہے الرحمن وعلی الارش استواء اللہ نے فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اب وہ عرش پر کیسے ہے کیا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے الاستواء معلوم استواء معلوم ہے والکیفیت و مجھول لیکن وہ کیسے ہے وہ جیسے اس کی شان ہے اس حساب سے ہے ہمیں یہ نہیں پتہ ہے اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے تو پھر بیٹھنا لازم آئے گا پھر مقام لازم آئے گا پھر مقام سے جسم لازم آئے گا جسم سے جہد لازم یہ سب فالتو فسادات ہیں فلسفے ہیں منطق ہے کچھ نہیں وہ سوال اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے بلند ہے یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کوئی سوال وغیرہ اس سلسلے میں نہیں کیا تھا جیسے اللہ کے نبی نے بتلایا ویسے ہی اس کے اوپر ایمان ہے ایک صحابی نے ایک لڑکی کو چروہن تھی اس نے کوئی بکری اس سے ضائع ہو گئی تو صحابی نے اس کو مارا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہنے لگے کہ وہ مومن ہے کہنے لگے پتہ نہیں گئے اور اس چروہن سے انہیں پوچھا کہ این اللہ اس چروہن سے انہیں پوچھا کہ این اللہ اللہ کہاں ہے فَأَشَارَتِ الْسَّمَا تو اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی کہا ہوا فِي السَّمَا اللہ آسمانوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہے نا میں کون ہوں فَقَالَتْ أَنْتَ الرَّسُولُ اللَّهُ تو اس چروہن نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے فرمائے یہ مومنہ ہے اس کو آزاد کر دو صحابی نے اس کو وہیں آزاد کر دی تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہاں ہے یہ سوال کرنا بھی جائز ہے اور اسی طرح سے اللہ آسمانوں میں ہے عرش کے اوپر ہے یہ بھی کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ ایک فطری چیز ہے کافر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اوپر ہی اٹھاتا ہے ہم تو خیر مسلمان ہیں اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یہ غلط بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں لیکن اس کے علم کو کسی نے یہاتا نہیں کیا ہوا ہے اللہ کا علم ہر جگہ گھیرے ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں تو یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے نوزباللہ اللہ آسمان میں ہے اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے اور اہل بیدات اہل منطق اور فلسفہ جو ہیں وہ ان میں فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں واللہ انہیں معاف فرمائے اللہ کا علم جو ہے نا اللہ یعلم ما فی السماواتی و ما فی الارب اللہ جانتا ہے ہر وہ چیز کو جو آسمان اور زمین میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم یعنی اللہ کے علم میں ہر چیز ہے اللہ کا علم میں یعلم ما تسرون و ما تعلنون اللہ فرماتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو ان سب کو اللہ جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اور اسی طرح سے اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے جو جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہستے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غار میں تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنہ نہ غم کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی معیت کا مطلب اللہ کا علم اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے جیسے ہم بھیجتے ہیں اپنے بھائی کو یا اپنے دوست کو جاؤ بھائی کوئی بات نہیں جہاں کہیں بھی رو گئے ہم ساتھ ہیں مطلب کیا ہے یعنی ہمارے آدمی ہماری مدد ہمارا تعاون آپ کے ساتھ اشاری عقیدے کے بارے میں وضاحت فرمائے اشاری جو عقیدہ ہے نا اصل میں یہ اشاریہ جو ہیں یہ صفات جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ہیں یعنی علم ہے حیات ہے قدرت ہے ان کو مانتے ہیں بصر ہے سما ہے ہے نا اس کو مانتے ہیں بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ہمارے ہاتھ ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں غلط ہے اللہ رب العزت کے پڑلی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے پڑلی ہے اب وہ کیسے ہے کیا ہمیں نہیں معلوم ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے چہرہ ہے قرآن میں موجود ہے ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی نے جو صفات بتائیں ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ نے اپنے بارے میں جو صفات بتائیں ہم بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تعطیل اور بغیر کسی تشبیح کے ہم اس کو مانتے ہیں ہم کسی سے تشبیح اللہ کے ہاتھ ہے یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئی ہیں اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئی ہیں اللہ نے فرمایا اب یہاں ہاتھ کا مطلب قدرت کرنا ہاتھ کا مطلب نسرت کرنا یہ غلط بات ہے تعویل نہ کریں نہ ہم تشبیح کریں کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے نوز باللہ اللہ کی پڑلی ہمارے پڑلوں کی طرح ہے اللہ تبارک تعالی نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر تو ہم یہ کہیں جیسے ہم اترتے ہیں ایسے اللہ بھی اترتا نوز باللہ یہ کفر ہے تو بغیر تشبیح و بغیر تعتیل اور بغیر تحریف و بغیر تعویل ہم اللہ تبارک تعالی کے تمام صفات کے اوپر مانتے ہیں اور جو اشری ہیں یہ لوگ صرف چند صفات کو مانتے ہیں بقیہ صفات کی تعویل یا اس کا انکار کرتے ہیں یہ بھی بدتی ہیں اور یہ بھی گمراہی فرخوں میں ہیں بہرہ کیا اللہ ہر شیعہ سے زیادہ قریب ہے یا شیعہ رکھ سے زیادہ قریب ہے قرآن حدیث سے جواب اللہ تعالی نے فرمایا کہ نحن اقربو الہی من حبل الورید ہے نا نحن اقربو ہم قریب ہیں ہم تمہاری شیعہ رکھ سے بھی زیادہ قریب ہیں ہے نا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس قربت کا مطلب جو ہے اس قربت کا مطلب نہیں کہ اللہ کی ذات وہاں نعوذ باللہ آپ کے شیعہ رکھ میں بیٹی ہوئی ہے یا اس سے قریب ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم اللہ کے علم میں جزاکم اللہ خیر تبلیغی جماعت ہندوستان میں کیسے پروان چڑھی اور مشہور ہوئی تھوڑا سا تاریخ کے حوالے سے معلومات فرام کرنے شکریہ کیسے تاریخ تبلیغی جماعت موجود ہے آپ لے لو تھوڑا سا نہیں پوری لے لو معلومات اب اس مختصر سے وقت میں پورا نہیں دے علماء دیوبند یا تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ جماعت توحید کی دعوت دیتی ہے یا نہیں کیا اس طرح تبلیغ کرنا صحیح ہے آپ یہ بھی میں تحویل کرتا ہوں اور اسی کیسے پروان کی طرف آپ اس کو سننیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے توحید کی دعوت دیتی ہے یا شرک کی دعوت دیتی ہے یا کیا خیال ہے پورے خیالات نہیں پوری تشریحات موجود ہیں آپ دیکھ لیں ورق ورق انشاءاللہ تعالی آپ کو سب پتہ چل جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان اللہ خلق آدم علا صورتہ مسلم اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا سوال ہے کہ اس حدیث سے کیا مراد ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ تفصیل سے وضاحت فرمائے قرآن اور حدیث کی روح سے جواب دے کر رہنمائے فرمائے واللہ یہ تو میں نے حدیث پڑھی لیکن ایک تشریح مجھے نہیں معلوم ہے اس لئے میں اس کے جواب دینے سے قاسر ہوں اللہ جزائے خیر فرمائے انشاءاللہ اگر میں رہا تو اس کو آئندہ اس میں اگر میں نے مطالعہ کیا پڑھا تو میں اس کی شرح بتا سکتا ہوں نہ مجھے پتہ نہیں میں نے حدیث پڑھی ہے مجھے پتہ ہے اور یہ حدیث صحیح آپ نے شیر پڑھا ہے حمد و سنا ہو تیری کونوں مکام والے اے رب پروردگار دو عالم دونوں جہان والے کیا اللہ تعالی دونوں جہانوں کا مالک ہے یا تمام جہانوں کا واللہ اللہ تمام یہ دونوں جہان ہے تو عالم بہت ہے جہان بہت ہے عالم جوانی ہے عالم بڑھاپا ہے ہے نا عالم دنیا ہے عالم برزخ ہے عالم حشر ہے عالم نشر ہے عالم قبر بہت سارے عالم ہیں لیکن اسطلاحاں جو ہماری زبانوں میں بولا ہے دو جہان دو جہان کا مطلب ایک دنیا اور ایک اس اعتبار سے شارٹ کٹ میں دو جہان مار دیا ہے شیری ضرورتوں پر اب جہان تو بہت ہے تو اللہ سارے جہانوں کا مطلب یعنی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ تو نے فرمایا رب المشرقینی ورب المغربین اللہ دو مشرقوں کا دو مغربوں کا رب ہے مالک ہے جو اس کا مطلب نہیں کہ شمال و جنوب کا مالک نہیں اللہ سب کا مالک ہے ان سب کو گھیرے ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں تو بہر نہیں اسی طرح اللہ جزائے خیر دے کیا یہ کہنا درست ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے یا یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے براہ کرم قرآن حدیث سے جواب دے یہ تعبیر ہے آپ جو ہے فرمایا بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ نے پیدا کیا ہے عدب اور احترام سے آپ اگر فرمایا ہی کہہ کر آپ استہزہ مراد لیں ہسی تو بتائیں آدمی مسلمان رہے گا تو الفاظ ہیں یہ عدبا فرمایا بھی کہہ سکتے ہیں اور عدبا کہا بھی کہہ سکتے ہیں تعبیر ہے یہ سمجھ رہے ہیں ویسے عربوں میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے قال اللہ لفظ قالا وہاں بھی ہے لفظ قالا یہ اردو زبان کی کچھ کچھ نزاکتیں ہیں لکھنو دلی والوں کی معاف کر ناقل بھئی تو یہ لوگ جو ہے ذرا نزاکتوں میں کچھ زبانوں میں یہ سب اصل میں نزاکت ہے اور تعبیر ہے یہ آپ کہنا بھی کہہ سکتے ہیں آپ فرمانا بھی کہہ سکتے ہیں اب بعض لوگ تو انسانوں کو بڑے محبت سے قبلہ آئیے قبلہ و کعبہ حضور یعنی اب قبلہ و کعبہ یہیں اٹھ کے آگئے نوزباللہ ہے نا یہ تعبیرات ہیں اصل میں پرہز کرنا چاہئے فرمانا ویسے عربوں میں ایسے ہی ہے قالا انتا تو آپ نہیں ہے لیکن ہمارے ہیں آپ بھی ہے تو بھی ہے تم بھی ہے ایک آدمی کے لئے تین الفاظ ہیں یہ اردو کی اپنی ایک نزاکت ہے ہر زبان کی اپنی اپنی نزاکتیں ہوتی ہیں تو اللہ کے لئے بے شک آپ وہی الفاظ استعمال کریں اپنی تعبیرات میں جو سب سے اچھے ہوں سب سے عالی ہوں سب سے افضل ہوں ہے کی نہیں لیکن اگر کسی نے عام الفاظ بھی استعمال کر دیا جیسے پیدا کیا ہے تو اس میں کوئی خواہت نہیں ہے انشاءاللہ جزاکم اللہ وغیر خواتین سے درخواست ہے کہ کسی بھی بچے کے ساتھ وہ اپنے سوارات لکر بھیج سکتی ہیں سوال یہ ہے کیا اس دور میں کوئی شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے جبکہ ہماری پوری معیشت سود میں ملوث ہے جبکہ ہمارے جیب میں بینک سے جاری شدہ مال موجود ہے اس کے بارے میں قرآن حدیث سے جواب بنایت فرمائے دیکھیں سود کا کھانا سود کا لینا سود کا دینا سودی کاروبار کرنا سود کے اوپر گواہی دینا یہ سب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرنا ہے اس میں کوئی شکل نہیں ٹھیک ہے اور آدمی کو حد تل امکان بچنا چاہیے اور جہاں تک اللہ کی رسول صاحب نے فرمایا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت سود کے چھیٹوں سے نہیں بچ سکتی ہے یہ چھیٹے آئیں گے کہیں نہ کہیں سے بہران البتہ آدمی جیسا کہ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اپنے طاقت بھر جہاں مجبوریاں ہیں وہاں بات الگ ہے آپ اپنے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں نہیں اگر بائی ہینڈ بھیجیں گے تو پھر مشاکل ہیں لٹ بھی سکتے ہیں خلا ہو سکتا ہے تجارتیں بینکوں کے ذریعے ہو رہی ہیں مجبوریاں ہیں تو وہ بات الگ ہے وہاں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایسی مجبوریوں میں جو آپ کو مل رہے ہیں اس کو اپنے اوپر نہ خرچ کرتے ہوئے ایسے پیسوں کو غریبوں مسکینوں میں بلا نیت سواب ابن باز رحمت اللہ علیہ کا یہی فتوہ ہے کہ وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن حد تل امکان ایسے کاروبار سے بچنا چاہیے اور مسلمانوں کو اپنی معیشت کے لیے بینکن سسٹم اسلامی بینکن سسٹم بہرحال قائم کرنا چاہیے اور اللہ جس کو توفیق دے قائم کرے وہ اچھی بات ہے یہ لیکن جہاں تک اگر کوئی جان بوجھ کر سودی مالوں میں گھسا ہوا ہے ہے نا اور وہ بڑی دلچسپی سے وہ سب کر رہا ہے تو یقینا یہ اللہ اس کے رسول سے وہ جنگ ہے اور بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام خون سے پلا بڑھا ہو وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پاسکتے ویسے اللہ کی مشریعت ہے اللہ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے اگر وہ مشرق نہیں ہے تو اللہ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے یا اس کا عذاب اتنا جو ہے وہ دے کر کے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما سکتا ہے اس کی مشریعت سے کوئی چیز بعید نہیں البتہ اللہ نے فرمایا کہ میری مشریعت یہ ہے کہ میں شرق کو معاف نہیں کروں گا شرق کے علاوہ جو ہے میں جس کے لئے چاہے چاہوں معاف کرتا جزاکم اللہ خیر کیا بسم اللہ کی بجائے سات سو چھاسی لکھا جا سکتا ہے جبکہ اسما اللہ رب العالمین کے جو بہتری نام ہیں ان کو مٹا دیا جاتا ہے اور ان کی بجائے سات سو چھاسی لکھا جاتا ہے اس مرض میں تو ہمارے یہاں کے بڑے بڑے ملانے ملوث ہیں جنا مفتی آنے داراللوم ہو جو ہیں بڑے بڑے جامعات اور داراللوموں کے مفتی بڑا پڑ سات سو چھاسی اور اب ایک قوم نے تو نیچے بٹا بٹا بھی لگانا چلو کر دیا سات سو چھاسی میں بھی بٹا مار رہے ہیں بچارے ہیں ہے نا اب وہاں نیچے بانبے میں بھی بٹا ماریں گے آنے دیجئے ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے بنتے تھے اب غوث و رضا کے بھی کتے بننے لگے اب تو سب کے کتے بننے لگے اللہ معاف فرمائے تو یہ بہرحال تحریف ہے یہ اگر وہ جانبوج کے کرتے ہیں تو اللہ کیاں گرفت ہوگی ان کی اگر وہ یہ کہتے ہیں یہ جیس میں توہین ہے تو ان سے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے پاس جو لیٹر بھیجا تھا شاہر روم کے پاس اس میں بسم اللہ موجود تھا حضر سلیمان نے جو اس کیا کہتے ہیں وہ آگ کی پجارن سورج کی پجارن جو دی ملکہ سبا کے پاس اس میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا تم ان سے بڑھ کر کے اللہ کی حقیقتوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے جاننے والے ہو گئے ہے کی نہیں تو جو توہین کرے گا وہ خود ہی گمراہ ہوگا وہ خود ہی اس کا عذاب پائے گا لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اس روش کو نہ چھوڑیں یہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بولو بدلائی ہے اب یہ تھوڑی مقصد ہے اس کا کہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو نماز کے اخت تو اب کسی کے ڈر سے جا کے مندیر میں پوجا کرنا شروع کر دو کہ جی ہاں نماز پڑھیں گے تو نماز کی توہین ہوگی تو لو پوجا کر لیں یہ تحریف ہے یہ سات سو چیازی اور اب سات سو چیازی کے دروازہ کھولا ہے تو بڑے بڑے حکیموں نے باقاعدے سورہ یاسین کے نمبر سورہ فاتحہ کے نمبر اور صاحب کے نمبر انہوں نے لکھ لکھ کر کے جناب علی قرآنوں کے اوپر چھاپتے ہیں اللہ کی خضمت اللہ استغفر اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تتبعون سنن من کانا قبلکم شبرن بشبرن یہ حرود نسارا کی تم قدم قدم پہ تم لوگ جو ہے ان کے نقشے قدم پہ چلو گے اور وہ ہو رہا ہے جیسے انہوں نے اللہ نے جو کلام اتا رہا تھا وہ اس کلام میں حروف کو بدل دیتے تھے وہ اس جگہ سے ہی حضب کر دیتے تھے اور دوسری دوسرا جملہ لے آتے تھے بہنی اسی طرح سے یہ کچھ بد علماء جو برے علماء ہیں بی گروپ ہوں یا ڈی گروپ ہوں دونوں ملکے بد ہی ہیں تو یہ بد لوگ جو ہیں نا یہ بد لوگ ایسی تحریفات کر رہے ہیں سمجھنے بی گروپ ڈی گروپ ہاں تو یہ ملکے بد ہی ہوتے ہیں تو یہ بد ہی کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت تا فرمائے بس جزاکم اللہ خیر سات سو چھاسی کے بارے میں ایک پمپلیٹ بھائی افضل نے تیار کیا ہے وہ باہر دستیاب ہے اس کو لیتے جائیے بہرحال اس میں بہت اچھی معلومات موجود ہیں واجب الاحترام جناب حضرت شیخ مہراج ربانی صاحب ایک علم صاحب مکہ میں درس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الہدیس ہر چیز کی ہدایت دلیل پوچھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرمائے تو اس وقت ایک صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پیشانی کو چوما تھا تو وہ جو طریقہ کیا حدیث سے ثابت ہے یہ یا نہیں کیونکہ انہوں نے کیا یہ کہ یہ بدت نہیں ہے محبت میں کیا یہ کہاں تک صحیح ہے قرآن حدیث سے روشن اچھا اچھا حفظ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چومی اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر دو موت تاری نہیں ہو سکتی ہے آپ کے اوپر دو موت تاری نہیں ہو سکتی ہے یعنی یہ موت آگئی ہے آپ کے اوپر تو وہ کیا کہہ رہے ہیں چومہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کی نہیں تو چومنا جائز ہے کوئی خرج نہیں ہے اس میں چومنا جائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا علیکم بسنتی و سنتی الخلفائر راشدین المہدین تمسکو بہا و عبداللہ بن ماجز کہ تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفائر راشدین کی سنت کیا ہے لازم ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو تو ہمیں خلفائر راشدین کی سنتیں بھی ہمارے لیے یہ ہمارے خلاف جو لوگ یہ واویلہ مچا رہے ہیں اور توفان قائم کیا ہوا توفان بدتمیدی اور اتہامات اور افتراءات کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے صحابہ کو نہیں مانتے ان سے کہو ہم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے ہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں خاموش ہیں وہاں کوئی رہنمائی نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے لیے عصوہ اور نمونہ ہم ابو بکر کو رسول اللہ نہیں مانتے ہم ابو بکر کو رسول اللہ نہیں مانتے اور رسول اللہ کو اللہ بھی نہیں مانتے سمجھ آئے کی نہیں آئی ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں رسول اللہ کو رسول اللہ مانتے ہیں اور ابو بکر کو خلیفہ رسول اللہ مانتے ہیں ہر ایک کو اس کے مقام پہ ہم رکھتے ہیں ہم کسی کو کسی کے مقام پہ نہیں فائز کرتے خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ بات ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معافق ہیں الحمدللہ اہل سہلا یہی ہمیں بتایا گیا صحابہ نے ہمیں یہ درست دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے نظر میں ہوگی کوئی نہ کوئی حدیث لیکن میری نظر میں نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں کی اس کا ثبوت کہی نہ کہی ہے ہو سکتا ہے لیکن میری نظر میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صاحبزادے کو بوسا لیا مرنے پر بھی یہ میری نظر میں تو نہیں ہے ابھی علم میں ہو سکتا ہے ہو لیکن صحابی صحابی نے یہ عمل کیا ہے ہے نا تو ہمارے لیے یہ کیا ہے یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے خلاف کوئی روایت موجود نہیں تو ہمارے لیے سنت ہے جزاکم اللہ خیر سور فاتحہ کے ساتھ اگر دو آیت تلاوت کر لی جائے تو کیا قرآن تلاوت رکعت ہو جائے گی علماء نے یہ بیان کیا گی کم از کم جو ہے اس کے برابر ہو تین آیتوں کے برابر ہو یہ مجھے معلوم ہے یہ نہیں معلوم ہے کہ اگر دو ہی آیت پڑے تو اس کی نماز ہوگی کیا مجھے نہیں معلوم کیا عورتیں غیر مردوں کو دیکھ سکتی ہیں ٹیلی ویزن میں اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کا فتوہ موجود ہے اور ہمیں فرمایا ہے کہ عورتیں اگر باہر نکلتی ہیں بازاروں میں یا آپ لے کے جاتے ہیں تو کیا وہ آنکھیں بند کر کے روڈوں پہ چلتی ہیں آخر ان بیچاروں کی نظریں ادھر ادھر تو پڑھتی ہیں کی نہیں پڑھیں گی دیکھتی ہیں پڑھتی ہیں مین ہول میں جا کے کہی پھر جائیں تم پیچھے رہو آگے رہو وہ پیچھاری پھزی رہوی دیکھیں دیکھنا ایک الگ چیز ہے عورتیں مرد کو دیکھ سکتی ہیں مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا ہے مرد عورتوں کو اللہ ایک ضرورت انوالک چیز ہے لیکن مردوں کے لئے عورتوں کو دیکھنا کیا ہے حرام ہے اور عورتیں عورتوں کی نظر مردوں کے اوپر پڑھتی ہے اور پڑھ سکتی ہے چلتے ہوئے سمجھ رہے ہیں البتہ وہ نظر حرام ہے جو نظر شہوت کی نظر کس کی نظر ہاں وہ ٹیلی ویزن میں دیکھے یا ٹیلی ویزن سے باہر دیکھے حرام ہے سمجھائے کی نہیں آئی ابن باز رحمت اللہ علیہ نے یہی بیان دیا ہے کہ عورت اگر ٹیلی ویزن میں بھی شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھتی ہے وہ اس کے لئے حرام ہے اس کا گناہ اس کے اوپر پڑے گا وہ چاہے کسی کو نہ معلوم ہو نہ معلوم ہو اللہ کو پتا ہے اس کے دل میں کیا ہے ہے کی نہیں عورت روڈ پر آپ نقاب پنہا کر کے ہم اپنے عورتوں کو لے کے چلتے ہیں اگر وہ کسی مرد کو دے گا تو یہ عورت کو سوچنا چاہیے ہے نا کہ علم کی چیزیں جو ہیں علمی چیزیں اگر حاصل ہو رہی ہیں اور وہ بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اوپر لیکن فہاشیاں بدماشیاں ننگا پنی اور یہ کیا کہتے ہیں چڑی اور بنیائن یہ سب یہ تمام سب بہرحال یوں بھی حرام ہے بے پر وہ روڈوں پر چلتے ہوئے دیکھنا حرام ہے تو ٹی وی بے بھی وہ چیزیں کیا ہیں حرام لیکن دینی پروگرام دینی مسائل جب وہ پوچھے گی آپ سے تو آپ کو نہیں دیکھے گی وہ بھولیے ہستہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے سے درست دیا کرتی تھی تو مردوں کے اوپر نظر پر نہیں پڑتی تھی ہستہ عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ہوتے تھے جب ہم سے لوگ گزرتے تھے تو ہم اپنے چہروں پر کیا ڈال لیتے تھے تو کیا وہ مردوں کو نہیں نظر پڑتی تھی ان کی نظر پڑھنا دیکھنا ایک الگ چیز ہے اور شہوت کی نظر سے دیکھنا یہ بہرحال کیا ہے حرام ہے تو اس میں کوئی دیکھ سکتی ہے جزاک اللہ خیر خواتین کے پردے کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے اور کلر فل عبائے کے بارے میں خاص کرتی کلر فل عبائے کیا ہوتا ہے رنگین اچھا اچھا رنگین رنگین یعنی کالے کے علاوہ تو کوئی بھی رنگ ہو وہ پہن سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں اور کلر فل مطلب اگر وہ بھڑکیلہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ اس سے کی مطلب فل کلر فل بھڑکیلہ تو بہرحال اسے پرہیز کرنا چاہیے اور بہرحال اس پردہ تو بہر فرض ہے اور بے پردگی بہرحال یہ حرام ہے اسلام کے اندر اور اس کا گناہ ہے تو خود بھی گنہگار ہوتی ہیں اور اپنے شہروں کو بھی گنہگار بہی مانا کرتی ہیں اگر شہر اس کو منع نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ دیوس ہے وہ وہ کون ہے دیوس ہے اور دیوس کو جنت کی خوشبو نہیں پلس اس لئے اپنی عورتوں کو پردہ کرائیں اور عورتوں کو بھی کہیں کہ ہمیں دیوس نہ بناو کوئی سرکشی کرے عورت تو اس کو بولو بھائی بیگم مجھے دیوس کیوں بنانے پر تلی ہوئی ہو بھائی ایسا کچھ کام کرو کہ ہم بھی جنت میں رہے تم بھی رو ساتھ ساتھ جیسے دنیا میں کیا نہیں چاہتی ہوگی کیا ہم کوئی بوجھ تمہیں لگ رہے ہیں کہ چاہتی ہو دنیا ہی تک رشتہ رہے وہاں ختم ہو جائے سمجھائیں بہرحال اللہ تعالی ہدایت دے ہماری بہنوں کو انشاءاللہ وہ سمجھتی ہیں سمجھدار ہیں آپ انہیں پیار سے محبت سے اخلاق سے سمجھائیں گے ہم سے زیادہ ان کے دلوں میں بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ یارب آپس میں ایک دوسرے کو چومتے ہیں مگر روزے کی جالی کو چومنے سے منع کرتے ہیں اس بارے میں وضاحت فرمائیے بھائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی رسول بھی تھے بدو تھے وہ تو اللہ کے حضرت حسن یا حسین آئے تو آپ نے ان کو چوما تو انہوں نے کہا اتقبلو اتقبلو یا رسول اللہ اللہ کی نبی کہ آپ ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے دس بچے ہیں میں کسی کو نہیں چومتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے دل میں اللہ نے سختی لکھی ہوئی ہے تو میں اس کا علاج نہیں کر سکتا میں نہیں جانتا ہے نا اللہ نے تیرے دل میں رحم ہی نہیں ڈالا ہے تو میں کیا کروں تو بس یہی سمجھ لیں اگر آپ نہیں چومتے ہیں تو آپ کے دل میں رحم نہیں ہے عربوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا عزت ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کا احترام ہم تو آپس میں گھر والوں کی عزت کرنا نہیں جانتے ہمارے ملک کے سپاہی باہروں باہر لوگوں کی عزت کرتے ہیں اپنے لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں ہم اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتے ہمارا کوئی بھائی آئے تو بیٹھے رہیں گے اور کوئی کفیل پہنچ جائے کوئی سعودی پہنچ جائے حلہ 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 سلام علیکم حیاء اللہ بھئی آقا آپ نے علیہ السلام بیٹھے ہیں عزت کرو آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرو تو عزت ملے گی وہی عدب وہی احترام جو آپ دوسروں کو دیتے ہو آپ آپس میں ایک دوسرے کو دو بڑوں کا اکرام کرو بڑوں کی عزت کرو بڑوں کا احترام کرو ان کے لئے چائے پیش کرو پانی پیش کرو احترام کرو انہیں اچھی جگہ پہ پٹاؤ یہ اسلام سب کے لئے سکھاتا ہے اب یہ الگ بات ہے عربوں نے یہ چیز پکڑی ہوئی ہے تو وہ ان کا ان کی قسمت ہے اور ان کا اخلاق ہے اب یہ ہماری بتا اخلاقیاں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے